نو کیسز میں ابوری زمانت کی درخواستیں امران خان زخمی حالت ہونے کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کچھ دیر میں سامات کرے گا سیکیورٹی کے سخت انتظامات دھائی ہزار اہلکار تائینات پوزیشن سنبھال لی ڈران سے نگرانی غیر متعلقہ شخص کی آہاتہ عدالت میں داخلے پر پابندی پریزن وین بھی عدالت پہنچا دی گئی مذاکرات میں جتنی لچک دکھا سکتے تھے دکھائی تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے شاہ محمد قریشی کی اسلامباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن میں تاخیر نہیں ہونے چاہیے بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد انتخابات کی طرف چائیں فریش منڈیٹ کے علاوہ اب کام نہیں چلے گا امران خان پر ٹکٹس کی فروخت کا الزام ہے تحریک انصاف نے خاجہ آصف کو دس ارب ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا مطن میں کہا تحریری معذرت نہ مانگنے کی صورت میں ہرجانہ آدھا کریں پرویز الہی کی غالب مارکٹ مقدمے میں بوری زمانت منظور ایٹی سی نے گیارہ ماہ تک زمانت منظور کی پچاس ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا ہوگا سپریم کورٹ اسلاحاتی بل کے خلاف درخواستے گزشتہ سمات کا تحریری حکم جاری کہا ایکٹ بننے کے بعد داخل نئی درخواستوں پر بھی فریقین کو نوٹس جاری کیا فریقین کو آٹھ مائی تک جامع جواب جمع کرانے کا حکم دیا اٹرنی جنرل کو بل سے متعلق قوم اسیملی کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کراچی میں منکی پاکس کے پہلے کیس کی تصدیق متاثرہ شخص سعودی عرب میں ڈرائیور ہے جدہ سے کراچی پہنچا تھا مریض کے نمونے لیبوٹری بھیجے گئے تھے جہاں وائرس کی تصدیق کراچی میں نوجوان نے جان پر کھیل کر واردات ناکام بنا دی موبائل شاپ پر آنے والے ڈاکو سے پسٹل چھین لیا ملزمان نے لوٹ مار شروع کی تو نوجوان پسٹل چھین کر بھاگ گیا دونوں ملزمان بدحواسی میں نوجوان کے پیچھے بھاگے گارڈن چاندنی چوک واقعی کی سیجی جوے پوٹیج بول نیوز ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں آلوی میڈیا سمیت انڈیا میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش شرام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر